اس وقت جو سب سے کنسرننگ نکتہ ہے ہم نے خان صاحب کی وہ گفتگو بھی سنائی اور جس طریقے سے انہوں نے الزام آئیت کیا انہوں نے پلانز کے حوالے سے بات کی کہ جی پہلے ایک پلان تھا تو اس وقت ویڈیو بنا کے بھیج دی تھی تو پیچھے ہٹ گئے تھے لوگ پھر اس کے بعد انہوں نے دوسرے حملے کے بارے میں بتایا جو ان پر ہو گیا تھا پھر تیسرے میں انہوں نے پیپلز پارٹی کے خیادت پر نہایت سنگین نویت کا الزام لگایا ہے اور ایک ایسے شخصیت پر الزام لگایا ہے جو کہ سابق صدر پاکستان ہے اور آپ کے لیڈر بھی ہیں کیا آپ کومنٹ کریں گے اس پر شکریہ جی پہلے تو جو آپ کا ابھی ارگومنٹ چل رہا تھا میں اس کی بات کرلوں میں اس پر بھی آتا ہوں دیکھئے یہ کہنا کہ ہماری حکومت کے دور میں انتقامی کاروائیوں شروع ہیں اور لوگوں کے ساتھ بڑی زیادتی ہو رہی ہے مجھے حیرانگی ہے یہ پکچر کیسے پیٹ کی جا رہی ایک آئینی ادارہ اپنے اوپر ہونے والے اس حملے کو جو لفظی طور پر ہوا تھریٹ کیے گئے کہ تمہارے بچوں نے یہی رہنا ہے تمہیں دیکھ لیں گے تمہارے خاندانوں کو دیکھ لیں گے تمہیں سب کو بہتنا پڑے گا یہ انٹرپیٹیشن کرتے ہوئے تو اور بات ہے اس کی ایک انٹرپیٹیشن وہ ہوگی جو بھی میرے بھائی کر رہے تھے ایک انٹرپیٹیشن وہ ہے جو ادارے نے خود کیا اس کے لوگوں نے کیے ہم لوگ کر سکتے ہیں میں اس کے بالکل مقصادم اسے انہی لفظوں کو بیان کر کے بتا سکتا ہوں کہ معنی کیا ہے اور پھر یہ کہنے والا لفظ یہ کہنے والا شخص اگر کوئی صالح کردار کا ہو یا سوفٹ سپوکن ہو یا ذمہ داری سے باتیں کرتا ہو گالیاں نہ دیتا ہو لوگوں کی تحجیق نہ اڑاتا ہو اور اس کی پارٹی کی یہ پالیسی نہ ہو تو پھر ہم کہہ سکتے ہیں کہ سپار اپ دا مومنٹ میں کوئی لفظ غلط نکل گیا چناؤ غلط ہو گیا لیکن جن کا مزاج یہ ہو جن کا ہتھیار یہ ہو جنہوں نے اس کو بقیدہ ایک طول کے طور پر استعمال کیا وہ وہاں لفظوں کے معنی وہی ہوتے ہیں جو نکالے گئے اور یہاں پہ ایک اپیل کی دپارٹمنٹ نے اچھی کی بری کی اس کو ایک طرف لگتے ہوئے لیگل پروسیزر ایک سیار کیا کیا کوٹ کا وہ حص نظر نہیں آیا جب عدالت لگی آئی کوٹ کی صبح بھی دوپیر کو بھی شام کو بھی کیا ہم آدمی کے لیے لگتی ہیں یوں عدالتیں تو یہ فار اینڈ اگیس جتنی چاہیں ڈیبیٹ کر سکتے ہیں جتنی چاہیں کرتے جائیں میں بھی اس پہ ارگومیٹ کرتا جاؤں گا اب آئیے خان صاحب نے جو الزام لگائے ہیں یہ بھی عمران خان کا ایک خاص اتھیار ہے وہ اپنے مخالفین پہ اور اپنے وہ ادارے جو ان کے ساتھ نہیں چلتے ہیں جب تک ادارے ان کے ساتھ چلتے ہیں وہ ان کو بڑی تعریفیں کرتے ہیں ایک پیج پہ ہوتے ہیں الیکشن کمیشن ہو تو وہ کہتے ہیں بڑے کمال کے لوگ ہم نے رکھے ہیں اور جب وہ ایک الیکشن کے ریزائلٹ آپ کے خلاف مرضی کے جب دھاندلی کو واضح کر دیتے ہیں آپ کے ارادے واضح ہوتے ہیں سبکی ہوتی ہے پاکستان میں تو وہی بندہ اتنا برا ہو جاتا ہے کہ اس کے خاندان کو بھی باپ دادا برا کہا جاتا ہے خود اس کو بھی کہا جاتا ہے اور اس کا برداشت بھی نہیں ہو رہا خود بنایا ہوا اسی طرح فوج کے ساتھ رکھا گیا جب تک وہ آپ کے ساتھ تھے بڑے اچھے تھے اس کے بعد وہ میر جعفر بھی ہو گئے میر صادق بھی ہو گئے پتہ نہیں کیا کیا ہو گئے کون کون سی مخلصات ہے جو ان کے لیے استعمال نہیں ہی اسی طرح وہ جماعتیں جو کل بہت بری تھی چور تھے ڈاکو تھے پاکستان کے دشمن تھے وہ آپ کے دور تھے جب آپ کے ساتھ آگئے ٹھیک ہو گئے یہ وطیرہ ہے خان صاحب کا کہ کریکٹر کے اوپر حملے کرو اداروں کے اوپر حملے کرو لوگوں کو ڈیفنسیف کرو یہ فاشزم کا خاص اتھیار ہوتا ہے لیکن آپ کو کیا لگتا ہے کہ انہوں نے زرداری صاحب سے کیسے کریکٹ کیا سارے معاملے کو ہماری قیادت کو تو قلیم کرنے کا ایک بڑا پرانا ان کا ایک اتھیار ہے وہ مسلمیق کو بھی ہمیں بھی مولانا فضل الرمان صاحب کو کسی کے خلاف کوئی کیس تو پروو نہیں ہوا لیکن وہ تسلسل سے کہہ جا رہے ہیں اور وہ ایسا ہی جھوٹ بول رہے ہیں جیسا انہوں نے وزیر آباد حملے کے بارے میں بولا اب ذرا غور کیجئے انہوں نے کہا کیا ہے انہوں نے کہا کہ جناب جو پلان اے تھا وہ تو میری کسٹر کے وجہ سے رک گیا میں نے بھر کے بھیج دی تھی ریکارڈیٹ پیغام بی جو تھا وہ عمل درامت ہو گیا میں بچ گیا اور اس میں یہ لوگ شامل تھے اور پلان کیا تھا سارا اور پلان بی جو ان کے مطابق ہے یا وزیر آباد کا جو ثانحہ ہے اس میں جو جی آئی ٹی کا ہیڈ ہے وہ دی آئی جی جس کو فیڈل کومیٹ فوری طور پر لاہور سے ہٹانا چاہتی تھی اور پنجاب گومیٹ نے یعنی چاری پرویز علاہ صاحب نے یعنی عمران خان صاحب کی اپنی حکومت اور ان کے اپنے وزیر آلہ نے اس کو بروکا اس کو فیڈل کومیٹ کے سامنے کھڑا کیا وہ جی آئی ٹی کو ہیڈ کرتا ہے دو تین دفعہ جی آئی ٹی تبدیل ہوتی ہے لیکن ہیڈ ایک رپورٹ فائل کرتا ہے اور وہ کہتا ہے کون سوخان صاحب کا اپنا چائز ہے ان کی اپنی حکومت ہے وہ کہتا ہے کہ وزیر آباد کے حادثے میں صرف ایک فرد ہے اس کے علاوہ کوئی اس کا کہیں سے شائبہ نہیں ملتا کہ اس کے ساتھ کسی کی معاونت ہے یہ ہے وہ ہے اب وہ الزام لگا رہے ہیں لیکن ارکان کی رائے میں اور ان کی رائے میں بھی فرک ہوتا ہے یہ ویسا ہی ہے جیسے امریکہ کے بارے میں انہوں نے کہا تھا اب وہ کہہ رہے ہیں کہ جناب واصل زرداری سب کے پاس بڑے پیسے ہیں ادھر ادھر سے کھوائے ہوئے ہیں اور انہوں نے پیسے دیئے ہیں انہیں شک نہیں ہے انہیں اطلاع نہیں ہے انہوں نے دیئے ہیں پیسے کس کو دہشتگرد تنظیموں کو میرے قتل کے لیے اور معاورت کون کر رہے ہیں پاکستان کے حساس اداروں کے اعلیٰ افسران یہ دو طرح کا الزام ہے اور یہ خالی الزام نہیں ہے اس الزام میں وہ کہتے ہیں کہ جو جرم ہونا تھا اس جرم کا پارشل ایک ہو گیا ہے یعنی پیسے دے دیئے گئے ہیں میرے قتل کے پیسے دے دیئے گئے ہیں یہ نہیں ہے کہ خالی پلاننگ ہوئی تو کوئی جرم نہیں ہوا پلاننگ کے بعد اس نے عمل درامت ہو گیا ہے ہم نے آج مطالبہ کیا ہے اور خود میں نے کیا ہے کہ جناب میں کل رات سے کہہ رہا ہوں سپریم کورٹ کو اس پہ نوٹس لینا چاہیے یہ بہت سنجیدہ بات ہے بہت خطرناک بات ہے ملک کا ایک وزیر آزم سابق وزیر آزم سابق صدر پہ اپنے مخالف پہ الزام لگا رہا ہے اپنے ملک کی ایجنسیز پہ الزام لگا رہا ہے کہ یہ میرے قتل کے درپیہ ہیں اور انہوں نے ایکزیکوشن شروع کر دی ہے اس کی انویسٹیگیشن کرائیے اگر یہ الزام درست ہے خان صاحب کیونکہ یہ سپیسیفک انفرمیشن ہے کہ پیسے دیئے ہیں ہو گیا ہے اس سپیسیفک الزام کو اگر ثابت ہو جاتا ہے تو جو کوئی بھی ہے جس پہ بھی الزام ہے کوئی کچھ کتنا چھوٹا کتنا بڑا کس جماعت کے سزارے سے ہے اس کو قرار واقعی سزا دیجئے اور اگر ایسا یعنی کہ پھلے آپ کی لیڈرشپ کے اوپر الزام ثابت ہو جاتا ہے اگر آپ فرض کریں کہ سپریم کورڈ یا نوٹس نہیں لیتی تو آپ لوگ جائیں گے پھر عدالت میں اس معاملے کو لے کے دیکھئے ہم نے تو آج بقاعدہ اس کے اوپر پرس کانفرنس کر کے کہا ہے نا کہ ہمارے جو وقالہ ہیں وہ دیکھ رہے ہیں اس کو اس کی لیگیلٹی کو دیکھیں گے بلکل ہم ہر فورم کو استعمال کر کیوں نہ جائیں گے یہ خالی سمپل دیکھئے اس کے معنی کیا خان صاحب نے ایک دفعہ کہا دی جو لوگ میرے ساتھ نہیں ہیں میرے مخالف ہیں یا میری جماعت کو چھوڑ کے گئے ہیں ان لوگوں یہ گھروں سے باہر نہیں نکل سکیں گے لوگ ان کے گھروں پر حملے کریں گے یہ بزاروں میں نہیں نکل سکیں گے ان کے بچے سکول نہیں جا سکیں گے ان کے بچوں کو رشتہ نہیں ملیں گے پھر ایسا ہوا لوگوں نے جا کے ان لوگوں کے گھروں پر حملے کیے ہماری جماعت کے مسلم ڈیگ کے پی ٹی آئی کے لوگ جو ان کو چھوڑ کے گئے تھے ان کے گھروں پر بزاروں میں جاتے ہوئے مارکیٹوں میں جاتے ہوئے ریسٹورانٹس میں ملک سے باہر ملک سے اندر یہ ایک سلسلہ شروع ہوا جس کے بعد اس میں وائلنس آیا اور الٹی میٹلی لوگوں کے موہ توڑنے پڑے اور پھر جا کے وہ رکے اب یہی عمل عبضہ غور کیجئے خان صاحب کا یہ الزام ہے اور ان کا کوئی کارکن اٹھ کے کوئی جذباتی کارکن اٹھ کے پیپلز پارٹی کے کسی بندے کے اوپر حملہ کر دیتا ہے اس کو نقصان پوجا دیتا ہے کون دیمہ دار ہوگا یہ آپ لوگوں کو اور جھوٹ کی کوئی حد ہوتی ہے اگر آپ کے پاس کوئی ثبوت ہے تو میڈیا کو دے دیں جی آپ سپریم کورٹ کو دے دیں اگر آپ کو پاکستان کے داروں پر شک ہے تو دنیا کے کسی دارے کو دے دیں یہ طریقہ کار تو نہیں ہو سکتا کہ آپ جس طرح چاہے جسے دارے کو چاہے روند لیں جو آپ کے موں میں آئے گالیاں دے لیں جو آپ چاہے الزام لگا لیں یہ طولرابل صورت کے حال نہیں ہو سکتا ٹھیک